بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پاستہ ہم دو طریقے سے بنائیں گے ایک وائٹ سوز سے ایک ریڈ سوز سے چلیئے بنا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک پین میں پانی لیا ہے اس میں ہم ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھ طرح مکس کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں پاسٹر رہا لیں گے ایک پیکٹ یہ پیکٹ تقریباً چار سو گرام کا ہم نے لیا ہے اور اس کو بوائل کر لیں گے پاستہ ہمارا تقریباً پک چکا ہے اب ہم انس کو پانی کو نکال لیں گے ان کو ڈرین کرنے کے بعد اب ہم اس کو پانی تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ تھنڈے پانی سے ایک بار چی طرح سے ان کو واش کر لیں گے اب ہم ایک پین میں تین سے چار چمچ بٹر لیں گے بٹر جب پگل جائے گا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ ہم ڈالیں گے میدے کے اور اچھی طرح سے اس کو روست کریں گے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پھر اس میں ہم دودھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے تقریبا ہم ڈھائی کپ دودھ ڈیوز کریں گے اس کے لئے تھوڑا تھوڑا ہم دودھ ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے رہیں گے تقریبا ہم دودھ ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی چیز ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھی میلٹ کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون ہی کالی میریچ پاوڈر ایروگینو ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون اور اچھی طرح سے اس کو بعد میں مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پاستہ جو ہم نے وائل کر کے رکھا تھا آدھا ہم وائٹ سوس میں یوز کریں گے اور آدھا بعد میں ریڈ سوس ہم جو بنائیں گے اس میں یوز کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ وائٹ سوس پاستہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ وائٹ سوس پاستہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بناتے ہیں ریڈ سوس پاستہ جس کے لیے ہم چھے سے ساتھ ہم نے ٹوماتر لیے ہیں ان کو ہم نے بری بری ٹکرو میں کاٹ کے ان کو گرینڈ کریں گے ان کی ہم ان کا پیسٹ میں لائیں گے ٹوماتر ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیے ہیں اب ہم ایک پین میں دو سے تین چمچ وائل ڈالیں گے ہم لیسن ڈال دیں گے جو ہم نے بری بری کاٹ لیا تھا تقریباً ایک چمچ ہم نے لیسن لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم نے بری بری کاٹ کے ہم اس کو فرائی کریں گے جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایک بری کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون لار میرچ پاودر ہاف ٹی سپون ہی ڈال دیں گے نمک اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے ٹوماتروں کا پیسٹ بنایا تھا وہ اور اچھی طرح ہم مصالے میں مکس کریں گے اب ہم آدھا کپ ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹوماتو کو اچھی طرح مکس کر کے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس سے مکس کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ ہم نے دس سے پندرہ منٹ پکا رہی ہے ماشاءاللہ آئل ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے آروگینو اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پاستہ جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا ہاف ہم نے یوز کر لیا تھا وائٹ سوس میں ہاف اب اس میں یوز کر رہے ہیں ہم اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے پھر اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں لالیں گے چیز جو ہم نے قدوکش کر لی تھی وہ تھوڑی سی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے پھر سے مکس کر دیں گے ان کو الحمدللہ ریڈ سوس پاستہ مارا تیار ہے اس کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مارا ریڈ سوس اور وائٹ سوس پاستہ تیار ہے بہت ہی مزدر بنائے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں بیل آئیکنوں کا بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو مل سکے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی